ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکل کے اب جو ہے الہجرہ روٹ کے اوپر جا رہے ہیں یہ مسجد کا اندر ہے اور یہاں پہ آپ اس کا بورٹ دیکھ سکتے ہیں مسجد الہجرہ نبی اور سیدی کے اکبر کی ہجرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہجرت کے سفر دوسرا پارٹ جو ہے مسجد ابو بکر الصدیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکل کے اب جو ہے الہجرہ روٹ کے اوپر جا رہے ہیں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے جو ہے غار سور تک پہنچے تھے تو سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہجرہ کا جو روٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوا تھا جی اس وقت جو ہے ہم طریقہ الہجرہ کے اوپر آ چکے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اس طرف سے جیسے ہی آپ مکہ ٹاور سے باہر نکلتے ہیں تو یہ جو ہے راجح کی ایٹیم ہے اور یہاں پہ جو ہے مکہ جو کروک ٹاور ہے ان دونوں کے درمیان سے یہ راستہ جو جا رہا ہے کبوتر چوک کی طرف اس طرف سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے عزت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ میں سے کوئی بندہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا ہو اور انہوں نے یہی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ باہر ہی انتظار کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر کے پچھلے جو کھڑکی ہوتی تھی مطلب میں سمجھانے کے لئے کھڑکی کہہ رہا ہوں لیکن اس وقت کیا کنڈیشن تھی مجھے نہیں پتا اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور غار سور کی طرف جو ہے سفر روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرف جو ہے ہم جائیں گے کبوتر چوک کی طرف اچھا یہ تو آج گل کا راستہ بنا ہوئے نا الہجرہ روٹ لیکن ہم تحقیدی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت بھی یہی راستہ تھا اس وقت کی صورتحال تھی وہ مختلف تھی اور جہاں پہ حضرت بقر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا اس پہاڑ کا نام تھا جبل روز روز ٹھیک ہے اب لیکن اب تو پہاڑ ختم ہو چکا ہے وہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مکہ ٹاور جو ہے تنی بڑی خوبصورت بیلڈنگ بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ تو مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے کے لحاظ سے جو جغرافیکل چیزیں ہیں ان کی جو کنڈیشن ہے جو کنڈیشنے والے ہیں کبوتر چوک پر اور یہاں پہ کھڑے ہوکے آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ عام طور پر جو ہے مدینہ جانے کے لیے کس راستے سے نکلا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے تشریف لے گئے تھے جی اس وقت ہم ابراہیم الخلیر روڈ پہ موجود ہیں پرانے زمانے میں مکہ کے جو لوگ تھے وہ اس طرف جو جروال اور مقبرت المعلہ ہے وہاں سے مدینہ کے لیے آتے اور جاتے تھے وہ راستہ ہوا کرتا تھا لیکن یہ راستہ جو ہے یمن کے لیے ہوا کرتا تھا اور یہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یمن کا راستہ ہے اس راستے کی طرف غار سور کی طرف جو ہے نکل پڑے جو کہ اس طرف ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ثنیت کھدئی ہے وہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے غارِ ثور کی طرف تو آئیے آپ کو جو ہے یہ سارا روٹ دکھاتے ہیں طریقہ الحجرہ جو ہے یہ جو بیچ میں یہ تو ابراہیم الخلیل اس طرف ہے لیفٹ سائٹ پہ جو روٹ جا رہا ہے وہ ہے الحجرہ کا روٹ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ ثور کی طرف تشریف لے گئے تھے ٹھیک ہے تو اس وقت جو ہے ہم کبوتر چوک پہ پہنچ چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حجرت کا سفر حجرت کا سفر وہ سامنے جو ہے راستہ جا رہا ہے الحجرہ کی طرف ہم ابراہیم الخلیل روٹ سے اس لیے جا رہے ہیں کہ ٹیکسی لینی ہے یہاں پہ اور تاکہ جو ہے آگے ہم سفر تھوڑا جلتی تیز کر سکیں تاکہ آپ سب کو سارے جو پوائنٹا وہ دکھا سکیں تو الحجرہ روٹ جو ہے ہمارے اس طرف ہے لیکن ہم یہاں سے ابراہیم الخلیل روٹ کے اوپر اس وقت موجود ہیں آگے جو ہے ٹیکسی دیکھتے ہیں اور پھر آپ سب کو جو ہے انشاءاللہ پورا راستہ دکھائیں گے یہ جو ابھی کچھا راستہ بنا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے تو وہ راستہ گر بند ہو جاتا ہے وہاں سے تو آپ ابراہیم الخلیل روٹ سے جو ہے وہاں سے مر کے پھر دوبارہ وہاں سے داخل ہو کے اس طرف جو ہے الحجرہ روٹ کے اوپر دوبارہ آ سکتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا الحجرہ روٹ ہے الحجرہ کا راستہ ہے اور یہ قدیس سے ہوتے ہوئے آگے جو ہے غارثور کی طرف یہ راستہ جائے گا سامنے کبری آئے گی کبری مصفرہ ٹھیک ہے تو اس کے نیچے سے پھر دوبارہ جو ہے یہ روٹ جاتا ہے الحجرہ تو یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ کون سا روٹ تھا اور کون سا راستہ تھا آپ اسی الحجرہ روٹ پہ جب آگے آتے جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک مسجد بھی ہے پرانی ٹھیک ہے اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے لیکن کیونکہ حجرت کے روٹ پہ یہ مسجد بنائی گئی تھی تو اسی لیے اس مسجد کا نام بھی مسجد الحجرہ ہے ٹھیک ہے یہ مسجد کا اندر ہے اور یہاں پہ آپ اس کا بورٹ دیکھ سکتے ہیں مسجد الحجرہ تو اس کی کوئی تاریخی حصیت جو ہے وارد نہیں ہوئی تاریخ میں لیکن کیونکہ الحجرہ روٹ کے اوپر یہ مسجد بنی ہوئی ہے تو اس لئے اس کا نام مسجد الحجرہ رکھا گیا ہے اس وقت ہم کے بوتر چوک سے بلکل انڈ تک پہنچ چکے ہیں یہاں پہ المصفلہ کبری یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے مصفلہ کبری اور یہ پھر الحجرہ روڈ سیدھا ایسے ہی ہے آپ کو لے چلتے ہیں ابھی اس طرف سے اور پیچھے ابراہیم خلیل روڈ سے ہمیں ٹیکسی نہیں ملی تھی تو اب ہم یہاں سے ٹیکسی لیں گے ابراہیم خلیل جو روڈ ہے بلکل یہ جو جیسے یہ جو کبری ختم ہو رہی ہے اس کے انڈ پہ ابراہیم خلیل روڈ ہے لیکن یہاں سے ابھی ہم الحجرہ روڈ پہ آ چکے ہیں پہلے سے اسی پہ موجود تھے لیکن یہ کبری مصفلہ جو ہے اس کو ہم کراس کر کے ابھی یہاں سے ٹیکسی لیں گے آگے قدی کی طرف جی اس وقت جو ہے ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور جا رہے ہیں اپنی گاڑی کی طرف اور پھر آگے جو ہے ہم غار ثور کی طرف جو سفر ہے اور اس سے پہلے ثنیت قدی یہ سارا سفر جو ہے ہم اپنی گاڑی پہ کریں گے اور آپ کو یہاں پہ الحجرہ روڈ کی جو ہے مناظر دکھاتے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں آپ کو بورڈ دکھاتے ہیں شارع الحجرہ جو الحجرہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ الحجرہ روڈ ابھی آپ کو یہاں پہ میں دکھاؤں گا یہ جو بورڈ پڑھے ہیں آپ یہ سنٹر میں ابھی یہ والا ہے دیکھ رہے ہیں شارع الحجرہ یہاں پہ ایک سکول ہے اس کی ابھی چھٹی ہوئی ہے بچوں کی ٹھیک ہے اور سکول کا نام عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ لیفٹ سے بھی راستہ جا رہا ہے لیکن ہمیں رائٹ سے جانا پڑے گا کیونکہ ہم نے سگنل سے یوٹن لے کے آنا ہے کیونکہ یہ پھر یہ آگے سے یوٹن لے کے واپس راستہ واپس ہو جاتا ہے اور یہاں پہ زیادتر سکول ہے ادھر دیکھیں یہ جو ہے متوسط دررہ بنت عبی سلم ماشاءاللہ راستہ میں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ایس کریم کی دکانیں ہوا کرتی تھی آج سے تین سال پہلے کے میں بات کر رہا ہوں اور اس سے تقریباً دس بارہ سال پہلے بھی تو ہمارے گاڑیاں یہاں پہ پارک ہوا کرتی تھی اور یہاں سے ہم ٹیکسی پہ بیٹھ کے عمرہ کرنے جاتے تھے اور پھر یہاں سے واپسی پہ عمرہ کے بعد ایس کریم ہمارے لازم ہوا کرتی تھی بچمن میں بھی اور بڑے ہو کے بھی تو یہ جو ہے ابراہیم الخلیل روڈ جو ہے وہی سارا آ رہا ہے سامنے آپ بورڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرف دیکھیں وہ بورڈ پہ لکھا ہوا ابراہیم الخلیل روڈ لیکن ہم ابھی ہم ہجرہ سے مڑ کے ابراہیم الخلیل روڈ کی طرف یہ جو اشارہ ہے اس سے دوبارہ یو ٹن لیں گے اور پھر خودے کی طرف جائیں گے جی اسلام علیکم اپنی گاڑی پہ آ گئے ہیں کپڑے بھی چینج کر لئے ہیں آئیے آپ کو یہاں سے سمجھاتا ہوں کہ روڈ جو ہے یہاں کیسے چینج ہوا تھا الہجرہ روڈ سے قدی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مڑے تھے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اسی الہجرہ روڈ سے ہم وہاں پہ رائٹ مڑے تھے جہاں پہ سکول تھا بچیوں کا وہ سامنے لیکن وہاں سے لیفٹ آنا ہے اس طرف ایسے اور اس طرف جو ہے اب ہم جائیں گے خنیت قدی کی طرف ٹھیک ہے یہاں پہ اب اس طرف ہم جائیں گے خنیت قدی کی طرف اور آپ کو خنیت قدی کے اوپر کھڑے ہو کے پھر وہاں سے راستہ جو ہے دوبارہ سمجھائیں گے ٹھیک ہے تو اس وقت ہم قدی میں داخل ہو چکے ہیں وادی قدی اور اس کے پیچھے آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جبل ثور جہاں پہ غار ثور ہے غار ثور اس لیے کہتے ہیں اس کو یا جبل ثور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو اوپر کا ایک حصہ ہے بعض طرف سے ایسا نظر آتا ہے جیسا کہ جو بیل ہوتا ہے گائے کا جو میل ہوتا ہے نا اس کی مطلب ہے کہ شکل میں اس کا مفہوم پڑتا ہے کوہان یہ جو کوہان بولتا ہے میرے خیال سے تو یہ جو گائے کی بیل کی جو کوہان ہوتی ہے نا اس سے شکل ملتی جلتی ہے اس لیے اس کو جبل ثور بولتے ہیں تو آئیے اب آگے جو ہے آپ کو غار ثور کی طرف لے کے چلتے ہیں اسی روٹ پہ کہ کس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہنچے تھے اور آج کل جو ہے راستے تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں اس طرف اندر سے جو ہے جو پہاڑی راستے وہاں سے گئے تھے لیکن ہماری تو مجبوری ہے کہ ہم نے مین روڈ سے ہی جانا ہے تو آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے دکھاتے جاتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ جو ہے کدی پارکنگ ہے اور رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ جو زمزم کا جو مشروع ہے یہ سامنے بورڈ بھی لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرف جو ہے زمزم آپ خرید سکتے ہیں فلائٹس کے لیے بھی اور یہاں پہ جو لوکلی یوز ہوتا ہے وہ دونوں کے جو ہے آپ کو مل سکتے ہیں پانچ پانچ لیٹر کے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کدی کے بعد یہ سامنے سگنل آئے گا یہاں سے جو ہے ہم نے جانا ہے لیفٹ یہاں سے ہم لیفٹ جائیں گے سیدھا جو ہے بتحا قریش ہے لیکن یہاں سے ہم نے لیفٹ جانا ہے اور سگنل بھی خراب ہے تو ہم نہیں پتا کہ ہمارے لیے سگنل جو ہے اوپن ہے یا بند ہے سگنل خراب ہے چلیں ہم بھی رک جاتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلیں گے جی سامنے ہی جبل ثور آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم جو سامنے کبری تھی پیچھے سگنل کے پاس اسے لیفٹ ہو چکے ہیں اور اس وقت ہم جا رہے ہیں جبل ثور کی طرف اور انشاءاللہ آپ سب کو اوپر بھی لے کے جائیں گے کہ کتنی مشقہ سے یہ راستہ جو ہے آپ اس کے اوپر جا سکتے ہیں ہجرت کا سفر نبی اور سیدھی کے اکبر کی ہجرت نبی اور سیدھی کے اکبر کی ہجرت نبی اور سیدھ کے اکبر کی ہم جائیں گے نبی اور سیدھی کے اکبر کی اس کے بعد آنا چرب ڈھی کے حالے paveی اور سیدھا جیكہ سے یہ راستہ کر دے لیک اور سیدھے چھا عرش ruin